بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد فرمان نیندلو سے ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں نئے کپڑے بناتا ہے یا کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا آخرت میں حساب و کتاب نہیں ہوگا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز اگر بیجا اسراف یا فضول خرچی کے ساتھ کی جائے تو وہ سراسر فضول خرچی میں آتی ہے اور اس کا حساب و کتاب بھی ہوتا ہے اس کے لئے کسی دن یا کسی مہینے کا خاص ہونا کہ فلا مہینے میں اگر ہم اس چیز کو زیادہ اسراف کریں گے یا زیادہ استعمال کریں گے یا فلا مہینے میں زیادہ یہ چیز کریں گے تو اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا اس کا مہینے سے یا دن سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن میں سری طور پر ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے پھر تم سے ضرور بھی ضرور اس دن نعمتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے وہ ان کے اندر اگر اسراف کرتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے چاہے رمزار المبارک کے اندر کرے چاہے رمزار المبارک کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کرے اس سے فضول خرچی کا ضرور بھی ضرور سوال ہوگا اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا البتہ یہ بات بلکل منگھڑت ہے کہ رمزار المبارک میں اگر کوئی نئے کپڑے سلواتا ہے یا کوئی بھی چیز استعمال کرتا ہے تو رمزار المبارک میں نئے کپڑے سلوانے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا یہ بات ہماری بہت سی خواتین کے اندر مشہور ہے کہ وہ بہت سی عورتیں یہ کرتی ہیں کہ پورے سال تو کپڑے نہیں سلواتی لیکن رمزار المبارک میں جتنے ہوسکے کپڑے سلوانے لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ جو کپڑے رمزار میں سلوائے جاتے ہیں ان کا حساب و کتاب نہیں ہوتا یہ ایک منگھڑت بات ہے یہ چیز اغلاط العوام میں سے ہے حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے یہ چیز بالکل بے اصل ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے فضول خرچی اور بیجا اصراف کسی بھی مہینے کے اندر ہو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو اگر کوئی انسان رمزار المبارک میں اس خیال سے کہ اگر ہم نئے کپڑے سلوائیں گے یا بیجا چیزیں کو استعمال کریں گے تو اس میں ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا یہ چیز بالکل غلط ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تمام کی تمام عوام کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں ان تمام چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ